پرپس ختم ہو جا رہا ہے آئیے واقعہ سناتا ہوں شادی حالانکہ ایسی نیت سے کی جا سکتی لیکن اس کے رائٹ دینے کے بعد ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاہ تیہ کر لیا تو کہا کس سے تو کہا ایک متعلقہ سے آلریڈی میریڈ جس کی طلاق ہو گئی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہے تو کماری سے کیوں نہیں شادی کیا کماری سے شادی کرتا تو اس سے کھلتا اور وہ تیرے سے کھلتی مطلب ظاہر سی باتیں وہ ینگ ہوتی تو بھی جوان ہے اب تک شادی نہیں ہوئی کمارہ ہے اب تمہیں پہلے سے کرتے ہو ظاہر سی ہے تو اس کے حصات الگ ہوں گے کماری کیا الگ ہوں گے تو کہا اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں میری والدہ کا انتخال ہوگی اگر میں کماری لاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوں گی کماری عورت بچیوں کو نہیں سمال پائیں لیکن چونکہ یہ متعلقہ ہے اس کو پورے گھر بار میں رہنے کا سارا سسٹم معلوم ہے یہ میری بہنوں کو تھوڑی دیکھ بھال کر لیں گے تو حدیث میں یہ بالکل ملتا ہے کہ کسی ایسے نیت سے لائے جا سکتا ہے لیکن کیا وہ صحابی نے اس کے شادی کی حق نہیں دیئے کیا اس کو لاننگ بہت دیا والا تیرے سے اس لئے لائے تھا کہ شادی خدمت کر رہا ہوں گا زندگبر تو اب یہی کرتی رہے انہوں نے شادی کی تھی ایک نیت سے کہ کماری سے کرنے سے کیا ہوں گا اس کے لئے بوجھ ہو جائیں گے میری تین مہینے یا ان کی دو تین مہینے تھی لیکن اگر متلقہ سے کروں گا جو آلریڈی ایک مرد کو جانتی ہے اس کو وہ ایشیوز نہیں آئیں گے جو شروعاتی دور میں ایک نہیں عورت کو آتے نہیں لڑکی کو تو وہ سوچ ہو سکتی لیکن انہیں رائٹس نہیں دیا ایسا نہیں بل سکتے آپ کہ لاکہ بولے میں ان کے لاحق خدمت کر میں نے شادی کیا میری ماں کی خدمت کر یہ نہیں تھا تو یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے